پری اچھاتران اس ہبتے کی لگ بھگ ساری کلاس پون ہو چکے ہیں ان کے آدھار پر اب ایک آسائنمنٹ تیار کرنے کا اوسر آ چکا ہے پچھلے سبتہ ہی میں نے ایمیل آئی ڈی آپ کو دی تھی کہ آپ پونہ اب اس ایمیل آئی ڈی پر اب تک جو پڑھا ہے اس کے آدھار پر اس ٹاپک پر کچھ ہمیں میل کریں ابھی تک ایک بھی میل پرابط نہیں ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک پتھمورس کی ایڈمیشن پرکریہ پوری نہیں ہوئی ہو اور اس وجہ سے تم اس کو ایکسس نہیں کر رہی ہو پڑھائی نہیں شروع کر رہی ہو اس سمبند میں یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ وہ پرکریہ ہوتی رہے گی تم یوٹیوب چینل کے مادھیم سے اس سمپوڑ ادھیاپن کارے کو دیکھ کر اسائنمنٹ بھیج سکتی ہو اور جب تک ایڈمیشن کی پرکریہ پرویش پرکریہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک جتنی بھی آویدک چھاترائیں ہیں ان کے سارے اسائنمنٹ کو میں چیک کروں گا یدی وہ بھیجتے ہیں ایڈمیشن ہونے کے اوپر آنت نیردھارت چھاتراؤں کے اسائنمنٹ پر اس سمیہ جو اسائنمنٹ دیے جائیں گے اس پر بات کی جائے گی اس لیے ابھی تم اسائنمنٹ پورا کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اس کو پورا کیے بینا یہ سارے پریات میں جو روز روز کیے جا رہے ہیں اپنے مول بھوت منطب اور اپنی مول نیت کے خلاف اس دریٹسی سے میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے جتنے بھی یوٹیوب چینل فسٹیئر کے ادھیانسامگری سے سممندت کھولتی ہیں وہ اس کو دیکھ سکتی ہیں دیکھ کر کے اور اس سے سممندت اپنے گیان کی ورد کر سکتی ہیں شروع میں ہی میں نے اس کے سندر میں مول پاٹھ پسٹک اور سندر بھگنتوں کے بھی چرچہ کی ہے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرے بیاکھان کو آدھار بناتے ہوئے میرے دیورہ دیئے گئے اسائنمنٹ کو میرے ایمیل آئی ڈی ڈی آر امیس کے ایرائے ایڈ در ایٹ آب جی میل ڈاٹ کام پر بھیج سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ اس ہفتے اسائنمنٹ آئیں گے اس ہفتے کے اسائنمنٹ کو اور آتی سرل بنانے کے لئے میں کول ایک ہی ٹاپک دیتا ہوں بسنبھر ناسرما کوشک کی کہانی تائی میں منوہر نامک پاتر کے بہانے باال منو بجیان کا ایک اتھیان پھر سے سنلو بسنبھر ناسرما کوشک کی کہانی تائی میں نیہیت منوہر نامک چریتر کے بسے سندر میں باال منو بجیان کا ایک اتھیان دھنیوال آبھار